جی اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں دشانوے پیک تاجین مارکٹنگ سے جو آج کے جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں سندھ سائٹ سے ہوں کراچی سے تو میرے کافی سارے ایسے دوست ہیں جو دوستہ باب ہیں جو اسلام آباد میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں انویسٹ ڈیفرنڈ ٹرمز کے لحاظ سے کہ اگر وہ تین سے چار سال بعد یہاں شفٹنگ کرنا چاہیں یا کوچھ چھ مہینے بعد شفٹنگ کرنا چاہیں تو ان کے لیے کیا آپشنز ہیں میرے پاس تو وہ میں نے ان کے لیے بتانا تھا کافی سارے لوگوں کو الگ الگ تو میں نے ویسے بھی بتایا لیکن یہ جنرل ویڈیو بنا رہا ہوں جس کے مائنڈ میں اگر ایسا کوئی سوال ہے بھی ہے تو وہ اس ویڈیو کے تھوڑھ اس کی یہ چیز کلیر ہو سکتی ہے اب جو یہاں سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ پہلے کہتے ہیں یا تو میں نے گھر پر چیز کرنا ہے ٹھیک ہے یا تو رینڈ لینا ہے فور سپورت ہم فور بگنرز کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے ویڈن منت شفٹنگ کرنی ہے کچھ معاملات کرنے تو اس کے لیے کیا آپشن ہے اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ مطلب رینٹل اور بائے کے لیے کیا بہتا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے نہیں تو یہاں بھی میں تھوڑا سا شارٹکٹ بتا دیتا ہوں کہ آپ کو اگر ایک مہینے میں دو مہینے میں شفٹ کرنا تو آپ لوٹ لے کے گھر بنا کے آپ کو اس اتنا ٹائم نہیں ہوگا سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ گھر پر چیز ازائیس ہی بات کریں گے پھر اس کے بعد آپ کے بجٹ کے اوپر آ جاتا ہے اگر آپ لانگ ٹرم سوچ رہے ہیں آپ نے کچھ دس بیس سال یہی رہنا ہے تو پھر آپ گھر پر چیز کرنے کا سوچیں گے نہیں تو اگر آپ ایک امرجی پیریڈ میں ایک سمجھ لیں یوں آپ کا آپ اپنے جو ٹیلٹ ہے اس کو آزمانا چاہ رہے ہیں آپ اپنی ڈیفرنٹ جاپ سے آزمانا چاہ رہے تو میرا ہی مشورہ ہے کہ آپ پہلے رینٹل سے شروع کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ اور سپوز کچھ ٹائم پر شفٹ بھی کرنا چاہے تو آپ کے لیے ایزی ہو کوئی تدہ دہ مشکل نہ ہو تو یہاں رینٹ والا اپشن آجاتا ہے اور دوسرا آجاتا ہے کہ اگر آپ ایک مطلب سمپل انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں شروع کے اندر اب یہاں پہ ڈیفرنٹ پروجیکٹس ہیں جیسے میں نے بلو انڈ سٹی بتایا جہاں پہ آپ سریف ایٹی سیون تھاؤزنڈ سے بوکنگ کر سکتے ہیں اچھے سے اچھے جو اس کا بلوک ہے جو جس کا ابھی نیا میپ بھی ریویل ہوا ہے انہوں نے میں آرڈی سارا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا وہاں پہ آپ صرف ایک لاکھ بھی جاتر ہزار سے بوکنگ کروا سکتے ہیں تو مطلب یہ بیسک مطلب جو آپ کی انویسمنٹ ہے یہ کہ آپ مطلب یہاں سے اپنی شروع کر سکتے ہیں اب یہ بنتی ہے کہ مطلب آپ تین سے چار سال آپ کو اس چیز میں لگ جاتے ہیں مطلب ان کا یہ لانگ ٹرم ہے نا تین سے چار سال آپ اس چیز کو لے کے چلے باقی فور سپوز آپ اگر شورٹ ٹرم انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے یہ ایک امانٹ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے جیسے منیمم چار سے پانچ لاکھ آپ کے پاس یہ ایک موسکلی ایک پانچ مرلا کی ڈاؤن پیمنٹ ہوتی ہے ہم آپ کو ایک ایسے نیو پروجیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں نیو پروجیکٹ جب بھی آتا ہے آپ کو بتا ہے شروع میں ان کے پری لانچ ریٹس آتے ہیں جو ایکچول پرائز سے کم ہوتے ہیں جو پری لانچ ہوتا ہے انویسٹر بھی اس کے اندر انٹرسٹڈ ہوتے ہیں انویسٹر بھی اپنے پیسے وہاں ڈالتے ہیں پھر اس کے بعد جب ان کا ویدن سکس منتھ لانچنگ ریٹ آ جاتا ہے تب وہ اس چیز کو مطلب ری سیل کر کے جب اس کی بیلٹنگ بغیرہ ہوتی ہے اس کو ری سیل کر کے اپنے پیسے واپس نکال لیں اس کو تھوڑا سا اور کیری اور کرنا چاہیں اگر اب اگر وہ کر سکتے تو یہ بھی آپ کے پاس اپشن ہوتی ہے اگر آپ کے پاس تھوڑے سے زیادہ امانٹ ہوتا ہے اب کافی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سوسائٹیز ہوتی ہیں میں نے آپ کو بتایا وہ اسلام آباد کے اراؤنڈ ہوتی ہیں جیسے چکری انٹرچینج ہے یہ اسلام آباد کے لاہور سائیڈ والی جگہ ہے اور دوسرا ایم ون موٹر وے یہ مشاور جانے والی جگہ ہے تو ایسے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ اسلام آباد کے سراؤنڈنگ کے اندر یہ سوسائٹیز ہیں جیسے میں نیو سٹی پیرائیڈائز کا بتاتا رہا ہوں وہ برحان انٹرچینج پہ اضافت یا ایم ون سے اگر ہم سفر کرے تو منیمم 30 کو 35 منٹ سے ہم وہاں پہنچتے ہیں تو سب لوگوں کا یہ سوالات ہوتے ہیں کہ بھائی ہم اتنا دور انویسٹ کیوں کریں اگر آپ نے اسلام آباد کی بیسک دیکھی ہوئی ہے اگر اسلام آباد کو آپ دس سال پہلے دیکھیں گے نا تو ابھی جو اسلام آباد کا نقشہ ہے نا وہ ایسا نہیں تھا ظاہر سی بات ہے وہ بہت پیچھے تھا اسلام آباد اسلام آباد بالکل ایک چھوٹا سا شہر تھا لیکن آہستہ آہستہ بھی آپ دیکھیں گے نیو ایٹرنیشنل ائرپورٹ کہاں گیا آپ اس کے ساتھ ایٹین سوسائٹی دیکھ لیں شروع میں ایٹین سوسائٹی ایسی تھی کہ وہاں پہ کوئی جانے کی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ابھی وہاں کم سے کب پانچ مرلہ کا ڈیٹ سے دو کروڑ روپے کا پلوڈ صرف مل جاتا ہے تو ایسی انہوں نے جگہ کیسے ہوتی ٹائم ٹو ٹائم ہم آپ کو جیسے آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم فیوچر بیشتے ہیں فیوچر کے لحاظ سے وہاں پر فیوچر میں جتنی بھی سوسائٹیز ہوں گی ساری سراؤنڈنگ کے اندر سوسائٹیز ہوں گی تو ابھی کا جو آپ کا فیصلہ یہ ابھی نہیں ہے کہ میں آپ کو ابھی پلوڈ دے رہا ہوں یہ چار سال کا پلائن ہے چار سال کے لحاظ سے وہاں پہ جو بیسک نیسیٹیز ہوتی ہیں وہ بھی آ جائیں گی اور اس لحاظ سے چار سال بعد اس پلوڈ کی جو قیمت ہوگی اس کو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے تو اس لیے جو ابھی نیو سوسائٹیز وغیرہ ہوتی ہیں جو ان کی کٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں وہ اسلام آباد کے سراؤنڈنگ ہوتی ہیں تاکہ تھوڑا سا اسلام آباد سے دور ہوتی ہیں لیکن وہ اسلام آباد انویسمنٹ کا جب آپ اس ٹائم پہ انویسمنٹ کرتے ہیں پھر بعد میں جاکے آپ کو ایک اچھی قیمت ملتی ہے اس چیز کی یا آپ کو ایک اچھی قیمت کا پلوڈ مل جاتا ہے اب جو بیسک انویسمنٹ ہے اس کا اگر آپ میرا مشورہ جاننا چاہیں گے تو میں آپ کو کہوں گا سب سے پہلے آپ لوگل سوٹی میں بلوڈ سوٹی میں ایک تو سب سے پہلے آپ اگر ڈیولپمنٹ وہاں کر لی ہیں تو اس لحاظ سے اپنی ڈیولپمنٹ وغیرہ بھی کر رہے ہیں اگر ہم کمپیر کریں گے بلو ورڈ سٹی کو اتر سوسائٹی سے تو اس کے مناسب ان کے ریٹس بہت کام ہیں مطلب آپ کو دس لاکھ کا بھی پلوڈ مل جاتا ہے ساڑھے چار مرلہ عوامی بلوڈ کے اندر آپ کو چھے مرلہ کا پلوڈ صرف ساڑھے سترہ لاکھ روی میں مل جاتا ہے تو مطلب آپ اگر چار سال کی ایزی پلینڈ میں اگر آپ منتھلی اگر دس سے پندرہ آزار سیونگ کر سکتے ہیں تو آپ ایزلی چار سال کی قسطیں پوری کر سکتے ہیں آگر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تھوڑا سا پیشاور والی سائیڈ کی دیکھنا چاہتے ہیں مطلب پیشاور والی ایریا کی تو وہاں پہ جو میں نے نیو سٹی پیرڈائیس کا بتایا جو وہاں پہ آپ ساڑھے تین مطلب ہے صرف ڈیڑھ ڈاگ سے بوکنگ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا یہ ایسی بوکنگ ہے کہ آپ اگر ابھی سمجھ لیں بوکنگ کرتے ہیں اور آپ چارے کے شورٹ ٹیم ہیں تو آپ سکس منٹس کے اندر اندر انہوں نے بیلٹنگ دو مہینے کے بعد ککا ہوا ہے لیکن میں آپ کو ایک ایکسٹر ٹائم بتا رہا ہوں میں سکس منٹس بتا رہا ہوں سکس منٹس انس کی بیلٹنگ کا ٹائم آتا ہے اس کے بعد ان کے لانچنگ ریٹ آ جانے جیسے آپ کو بتا ہے ابھی جو نیو سٹی پیرڈائیس کا پری لانچ ریٹ چل رہا ہے وہ ساڑھے اٹھارہ لاکھ ہے لیکن جو ان کا لانچنگ ریٹ ہے جو پندرہ فیبرینی سے لانچنگ ہو رہی ہے وہ ہے ساڑھے بائیس لاکھ مطلب چار سا چار لاکھ مطلب چار لاکھ آپ کو ابھی سستہ پلانٹ مل رہا ہے اگر آپ ابھی خود سوچیں آپ چار لاکھ کی ابھی انویسمنٹ کرتے ہیں تو نیکس جب ساڑھے بائیس والا ریٹ آ جاتا ہے تو وہ آپ کو پرانے ریٹ میں فائدہ تو ہوگا نا یہ تب ہی فائدہ ہو اگر آپ ابھی اس چیز کی انویسمنٹ کرتے ہیں اور ابھی آپ نیو سٹی پرائیس کی بکنگ کرواتے ہیں باقی ایسے اور بھی بہت سارے پروجیکٹس ہیں وہ ان کی تھوڑی کیاٹیگریز آتا ہے وہاں پہ انیشل پیمنٹ کم سے کم آٹھ سے دس لاکھ چاہیے ہوتی ہے تو ابھی میں آپ لوگوں کو وہ نہیں بتاؤں گا اگر آپ کی ایسی کیاٹیگری میں آتے ہیں کہ انیشل پانچ سے دس لاکھ دینا چاہتے ہیں تو تب آپ مجھ سے رابطہ کر کے میں میں آپ کو باقی سوسائٹیز کی بھی ڈیٹیلز بتا دوں گا ہوا تو ایسے ہی میں آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ سوسائٹیز کا بتاتا رہتا ہوں آپ لوگوں کے لیے ڈیفرنٹ ویڈیوز بناتا رہتا ہوں انویسمنٹ کے لحاظ سے انویسمنٹ کے جو اپورچنوٹیز ہوتی ہیں ٹائم ڈیونیشن کے لحاظ سے بھی لانگ ٹرم شارٹ ٹرم ہر چیز میں آپ کو اس لحاظ سے بتاتا ہوں وہی ان اگر ورڈز میں آپ کو ریل سٹیڈ کی ایک طریقے سے ایڈیوکیشن دے رہا ہوتا ہوں تو ایسی اور ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کوئی ایسے سوالات ہوں جو بھی آپ تو آپ دیئے کے نمبر پر پر رافتہ کر سکتے ہیں آہ تو عزیشان رفیق کو دیجئے اجازت اپنا بازر خیال رکھئے تینکیو سو مچ اللہ حافظ